الحمدللہ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور شکر بجالاتا ہوں اللہ نے ایسے احکام اپنے بندے پر مشروع کیا جو انہیں اس سے قریب و نزدیک کرتے ہیں اور ایسا خیر و فضل عطا کیا جو اس کے لئے کافی ہے اور اسے اللہ کی سوا دوسرے سے بینیاز کرتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں جو کمالِ صفات سے متصف اور خوبصورت نوادشوں سے معروف ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں آپ تمام مخلوق میں سب سے علا درجہ اور سب سے معزز مرتبہ والے ہیں اللہ کا بہت زیادہ درد و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر آپ کی آل و اصحاب پر اور اچھے طریقے سے آپ کی پیروی کرنے والوں پر اور کبھی نہ ختم ہونے والے اچھی اور پاک برکتیں نازل ہو اما بعد میں تمہیں اے لوگو اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ تم پر رحم کرے دنیا پر غم نہ کھاؤ اس کا انجام تو کوچھ کرنا ہی ہے اپنے رب پر بھروسہ کرو وہ ہمارے لئے کافی ہے اور وہ بہتر کارساز ہے اللہ کے ذکر اور شکر میں مشغول رہو وہ اپنے بے شمار بھلائیوں سے نوازے گا اور خوب سے خوب استغفار کرو یہ غموں کو زائل کرتا ہے جان لو کہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا کوئی بدل نہیں ہے جو قرآن سے معنوس ہوا اسے کوئی وحشت وحشت زدہ نہیں کر سکتی جس کی امیدیں بڑی ہوگی اس کی عبادت اچھی ہوگی ماضی پر افسوس کرنا حاضر کو زائے کرتا ہے جو کسی خیر کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اسے پھیلائے جس نے امید بڑی کی اس کی عبادت اچھی ہوئی جو شخص اللہ تعالی کا فرمان ہے جو شخص نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت لیکن با ایمان ہو تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک عمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور ضرور دیں گے مسلمانوں آپ کے سامنے ایک عظیم صورت ہے ایک ایسی صورت جو خاص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے ایسی صورت جس میں اللہ عز و جل اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے اور آپ سے خیر کثیر کا وعدہ فرما رہا ہے اور آپ کے دشمنوں کو لاواریسو بے نام و نشان ہونے اور برے ٹھکانے سے ڈرا رہا ہے اس کے ساتھ ہی یہ صورت دین اور دعوت کے سلسلے میں مسلمان کی زندگی اور اللہ کے دشمنوں اور اس کے دین کے دشمنوں کے تعلق سے اس کے موقف کو پیش کر رہی ہے یہ عظیم صورت بندے کے تئین اللہ کی حفاظت و نگرانی اس کو ثابت قدم رکھنے اور اپنے نبی اور مومنوں کے لیے اچھا وعدہ اور ظالم اور ظالم و کافر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے لیے بڑی وعید کو بیان کر رہی ہے یہ چھوٹی صورت ہے بلکہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت ہے ایک ایسی صورت جو کتنی زیادہ خوبصورت ہے اس کے فوائد کتنے بھرپور ہیں اور اس کی برکتیں کتنی زیادہ ہیں یہ سورہ کوثر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یقینا ہم نے تجھے حوض کوثر اور بہت کچھ دیا ہے پس تو اپنے رب کے لیے نماز پر اور قربانی کر یقینا تیرا دشمن ہلاواری سور بے نام و نشان ہے اس معزز صورت میں اللہ عز و جل اپنے نبی و خلیر اور مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معزز و خوشکن پیغام کے ذریعے خطاب فرما رہا ہے ایک ایسا خطاب جو اس ربانی نوازش اور الہی عطا پر مشتمل ہے یقینا ہم نے تجھے حوض کوثر اور بہت کچھ دیا ہے کوثر جنت میں ایک نہر ہے جیسا کہ اس تعلق سے صحیح اور صریح حدیث میں وارد ہوا ہے بلکہ ابن عباس رضی اللہ عنہم نے فرمایا جنت میں موجود نہر جنت میں موجود نہر کوثر ان جملہ خیر کثیر میں سے ہے جو اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے جب سب سے کم تر جنتی کو جنت میں دنیا کے دس گناہ برابر عطا کیا جائے گا تو اللہ کے رسول کے بارے میں تصور کیجئے کہ آپ کو کتنا ملے گا اور کتنا اللہ نے آپ کے لئے جنت میں تیار کر رکھا ہے کوثر کسرت سے معخوض ہے جو کسیر بے پایا جاری اور بغیر رکے اور منقطے ہمیشہ رہنے کے معنے میں ہے منقطے ہوئے بغیر ہمیشہ رہنے معنے میں ہے کوثر قرآن حکمت نبوت دین حق ہدایت اور ہر وہ چیز جس میں دنیا اور آخرت کی سعادت ہے اس کا خیرے کتیر ہے کوثر وہ ہے جس کے فیض کی کوئی انتہا نہیں کوثر وہ ہے جس کی تعداد کو گناہ نہیں جا سکتا اور گثر وہ ہے جس کی تلالت ہوگی کوئی حد نہیں پھر اللہ نے پروایا پس تو اپنے رب کے لئے نماز پر اور قربانی کر اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان دو عظیم عبادتوں نماز اور قربانی کو جمع کریں نماز اور قربانی ایسی معزز عبادت ہے جن کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے سب سے معزز بدنی عبادت نماز ہے بندے کے لئے نماز میں جو چیزیں جمع ہوتی ہیں وہ اس کے علاوہ تمام دوسری عبادتوں میں جمع نہیں ہوتی ہیں نماز قلب و جوارح کے خضوع اور عبادتوں کی مختلف اقسام میں منتقل ہونے سے عبارت ہے جیسا کہ صاحبان دل اور عالی حمد افراد اس کو جانتے ہیں قربانی سب سے معزز مالی عبادت ہے اور قربانی میں اللہ کے لئے ایسار اس کے ساتھ حسن ظن قوت یقین اور اللہ کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس پر بھروسہ یہ ساری چیزیں جس طرح جمع ہوتی ہیں وہ ایک عجیب چیز ہے جب اس کے ساتھ ایمان و اخلاص بھی ملا ہوا ہو نماز اور قربانی کا حکم فائع عاطفہ کے ساتھ آیا ہے جو کہ سببیت پر دلات کرتی ہے جیسا کہ اہل علم فرماتے ہیں اللہ تعالی نے جو آپ کو کوثر اور خیر کثیر عطا کیا ہے اس کا شکر بجا لانے کا نماز اور قربانی سبب ہے مسلمانوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حکم کو بجا لائے آپ بہت زیادہ نماز پڑھتے تھے یہاں تک کہ آپ کے دونوں پاؤں سوچ جاتے آپ بہت زیادہ قربانی کرتے ہیں یہاں تک کہ حجت الودا کے موقع سے آپ نے اپنے ہاتھوں سے 63 قربانی کا جانور زبا کیا اسی طرح آپ عیدوں میں اور دوسری تقریبات کے موقع سے بھی جانور زبا کرتے ہیں مسلمانوں اس عظیم صورت کا آخر اس صورت کے مقصد کی تفسیر کر رہا ہے اور اس کی غایت کو واضح کر رہا ہے یقیناً تیرا دشمن ہی لا وارث اور بے نام و نشان ہے آپ سے بغض رکھنے والا ہے محمد نفرت کرنے والا اور آپ کو ناپسند کرنے والا ہی ابتر ہے یعنی زلی جڑکٹا جس کا نہ کوئی وارث ہو اور نہ کوئی نام و نشان ہو ابتر ایسا بانج ہے جس سے نہ کوئی خیر نہ کوئی عمال صالح اور نہ کوئی نیک اولاد نکلے ابتر ہر وہ شخص جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت و بغض رکھنے والا اس دوین اور اس کے پیروکاروں سے دشمنی رکھنے والا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و نفرت رکھا اور جو آپ کی شریعت کو ناپسند کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر خیر سے محروم کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کے نام کو اس کے اہل اور مال کو بے نام و نشان کر دے گا وہ اپنی دنیا اور آخرت میں گھاٹے میں رہے گا اس کی زندگی ایسی ہی بے برکت ہوگی جس سے وہ کوئی نہ فائدہ اٹھا پائے گا اور اس کے دل کو ناکارہ کر دے گا چنانچہ وہ نہ تو خیر کو قبول کرے گا اور نہیں اس کا دل اسے معرفت اور محبت کے لائق بنائے گا اس کی عمال کو کار دے گا چنانچہ انہیں تعالیٰ اور نیک عمل سے پھیر دے گا اسے اس کا انسار و مددگار سے دور کر دے گا اسے تقرب اور نیک عمل سے ہٹا دے گا وہ انہیں تو ایمان کا مزہ اور انہیں تعالیٰ کی حلاوت چک سکے گا اگر اس کے عزا ان عمال کو بظاہر انجام بھی دے دیں تو اس کا قلب ان سے پھیرا ہوا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے اس میں سے بعض کو جس نے ناپسند کیا اور بغض رکھا اور اپنی خواہش کے لیے یا اپنے پیروں یا اپنے شیخ یا اپنی جماعت کے لیے اس کو رد کر دیا تو وہ لوگوں کے کلام ان کی علوم اور آراء کو اللہ اس کے رسول اور قرآن سنت کی علوم پر فوقیت دینے والا ہوگا اور وہ اس میں داخل ہوگا جو اس دین کے درپے ہوا وہ ناکام الگ تھلک اور جڑکٹا ہے غور کرو اللہ پر رحم کرے ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ کہ اس قول پر ان سے کہا گیا مسجد میں ایک قوم بیٹھتی ہے اور ان کے پاس دوسری لوگ بیٹھتے ہیں تو آپ نے فرمایا جو لوگوں کے لیے بیٹھے گا تو لوگ اس کے پاس بیٹھیں گے لیکن اہل سنت مر جاتے ہیں اور ان کا نام چلتا رہتا ہے اور اہل بیداد مر جاتے ہیں اور ان کا ذکر بھی مر جاتا ہے اس لیے کہ اہل سنت نے اس چیز کو زندہ گیا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے اس قول کا کچھ حصہ نصیب ہوا اور ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا اہل بیداد تو انحراف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے دشمنی رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اس قول کا کچھ حصہ ان کو بھی نصیب ہوا یقیناً تیرا دشمن ہی لا وارث اور بینام و نشان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے ہیں اس سے بغض رکھنے والا اور نفرت کرنے والا ہر محروم و بینام و نشان کا یہی حال ہے اپنی خواہش یا اپنے مسلک یا اپنے شیخ یا جماعت یا گروہ کی برطری یا دنیا اور اس کی رغمتوں میں مشغول لہنے کی وجہ سے مسلمان کو ڈرنا چاہیے کہ رسول اللہ جو شریعت لے کر آئے ہیں اس میں سے کسی بھی چیز کو ناپسند کرے یا اسے رد کرے مسلمان کو چاہیے کہ وہ سنت اور سیدھی راہ کو لازم پکڑے تاکہ وہ بیلا اثر و نشان نہ بن جائے اور اس پر اس کا عمل رد نہ کر دیا جائے کیونکہ ہلاک کرنے والی چیزیں تین ہیں خواہشات کی پیروی کرنا مسلک اور جماعت کے لیے تعصب برتنا اور دنیا اور اس کی رغبتوں میں مشغول لہنا بھائیو اس بغض ناپسندیدگی اور نفرت کے مقابلے میں مولا عزبجل نے اپنے حبیب نبی خلیل محمد کو ان کے متبعین کو ان کی محبت سنت اختیار کرنے والوں میں سے سچے لوگوں کو یہ کوسر عطا کیا ان کو دنیا اور آخرت کا خیر عطا کیا ان کو دنیا میں ہدایت مدد تائید آنکھوں کی ٹھنڈک نفس کی خوشی شرح صدر اللہ کا ذکر کرنے والا بہترین دل اپنی محبت اور ایسی نعمت جس کے جیسی دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے عطا کیا اسی طرح آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت میں وسیلہ مقام محمود حوض مورود اور شفاعت کبرہ عطا کیا اور اس عظیم مقام پر حمد کا جھنڈہ عطا کیا اس کے بعد اے اللہ کے بندو مسلمان جب اس عظیم کوسر کا تطبع کرتا ہے جسے اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے تو وہ اس کو نبوت اور اس کی حفاظت میں اور قرآن کریم اور اس کی حفاظت میں حاصل کرے گا اللہ کے دین کی حفاظت میں سنت متحرہ میں اور دین اسلام کے عظیم پھیلاؤں میں اور ان پیروکاروں میں جو زیادہ ہو رہے ہیں کم نہیں مضبوط ہو رہے ہیں کمزور نہیں پائے گا یہ سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کی تعریف میں رتو اللسان ہیں آپ سے محبت کرتے ہیں آپ کی حفاظت کرتے ہیں آپ کا دفاع کرتے ہیں آپ کے دین اور کتاب کی حفاظت کرتے ہیں اور آپ کے شریعت کی تعظیم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو آپ کی شریعت کو اور آپ کے دین کو تمام بندوں کے لئے فائق تر اور برسر عام باقی اور ہمیشہ ہمیش کے لئے تا قیامت محفوظ رکھا ہے آپ پر اللہ کا درسلام اور تا قیامت ہمیشہ رہنے والی اور بڑھنے والی برکتیں نازل ہو اعوذ باللہ من شیطان و عجیم اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و رحم تجھ پر نہ ہوتا تو ان کی ایک جماعت نے تجھے بہکانے کا قصد کر ہی لیا تھا مگر دراصل یہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اللہ تعالیٰ نے تجھ پر کتاب و حکمت اتاری ہے اور تجھے وہ ذکایا ہے جسے تُو نہیں جانتا تھا اور اللہ تعالیٰ کا تجھ پر بڑا بھاری فضل ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن سنت سے فائضہ پہنچائے میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لئے اور تمام لوگوں کے لئے مقفلت طلب کرتا ہوں بے شک و بخشنے والا غفوظ الرحیم ہے موسیقی موسیقی ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے ہمارے لئے وہ دین مشروع کیا جس کا حکم اپنے نبی اور رسولوں کو دیا اس دین کو مکمل فرمایا اور اس کے ذریعے مومنوں کے لئے نعمت کو پورا کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں میں حق و یقین کی شہادت دیتا ہوں کہ وہ یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں آپ موحیدوں کے سردار اور متقیوں کے امام ہیں اللہ کا جرد و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر آپ کے نیکوکار پاک باز حال پر اور روشن چبکدار اصحاب پر جو شریعت کو اٹھانے والے اور دین کے محافظ ہیں اور ان پر جنہوں نے اچھے طریقے سے ان کی پیروی کی بہت زیادہ سلامتی نازل ہو قیامت تک مسلمانوں اللہ کا پیمانہ انسان کے پیمانے سے الگ ہے اور اس عزیز کریم کا ترازو کمزور و نتوہ کے ترازو سے جدہ ہے غور کرو جب کفار ان کے سرداروں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ان کو چھوڑ دو کہ آپ لا وارث اور بے نشان ہیں آپ بغیر وارث کے مریں گے اور آپ کا معاملہ ختم ہو جائے گا چنانچہ یہ عظیم صورت اس حقیقت کو بتانے کے لئے نازل ہوئی کہ کون کٹے گا اور کون پھیلے گا کہاں خیر و فیوز ہوں گے اور کہاں نقص ہلاکت اور گھاٹے کی گھاٹیاں ہوں گی اور کہاں نفع کامیابی بلندی اور اقتدار و غلبہ کے میدان ہوں گے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں فریب کے شکار ہوتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کے پیمانے ان کے نظریات اور ان کے معیار ہی حقیقت کو تیہ کرتے ہیں اور چیزوں کے چلنے میں فیصل ہوتے ہیں بلا شبہ دین حق اور اللہ کی طرف دعوت ممکن ہی نہیں ہے کہ بے نام و نشان ہو اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ اس کے علم بردار دن بریدہ ہو بلکہ یہ دین و دعوت تو دین و دنیا میں اقتدار اور رفعت اور شوکت و غلبہ سے عبارت ہے سنو اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ تم پر رحم کرے اور جان لو کہ یہ عظیم صورت یہ عظیم صورت دین اور اہل دین کی نمائندگی کرتی ہے کہ ان کے اندر کیا چیز پائی جاتی ہے اور ان کے لئے ہدایت خیر ایمان اللہ کی برکتیں اس کی مدد اور کرم میں سے کیا کیا ہے اور دین کے دشمنوں اور صاحبانِ کفر و صلات اور شرک و گمراہی کے لئے کیا ہے علاقت و بربادی اور نام و نشان سے محرومی ہے اللہ تبارک تعالی اور اس کے فرشتے درود السلام بھیجتے ہیں نبی پاک پر ایمان والو تم بھی درود السلام بھیجو ان پر اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو درود السلام نازل ہو آپ پر آپ کے علوہ اصحاب پر آپ کی ازواج پر اور خلفہ راشدین پر اعوبا کر، عمر عثمان اور علی پر اور تابعین پر اور جو اچھے طریقے سے ان کی پیروی کریں ان پر اور ان کے ساتھ ہم پر اہل لا اسلام اور مسلمانوں کو عزتہ فرمان اہل لا اسلام اور مسلمانوں کو عزتہ فرمان اور شرک و مشرکوں کو رسوا کر تمام دین کی دشمنوں کو تو رسوا کر اہل لا ہمیں اپنے ملکوں میں ابن و امانتہ فرمان اللہ ہمارے اماموں کو تو توفیق دے خادمِ حرمین شریفین کو کہ وہ تیری اطاعت کریں اور مسلمانوں اور مسلمانوں کی مدد کے لئے کام کرتے رہیں اللہ تمام مسلمان حکمانوں کو توفیق دے کہ وہ نبی پاکس صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کریں اور انہیں مومن تیرے بندوں کے لئے رحمت بنا اللہ تمام مسلمان جہاں بھی ہیں ان کے احوال کو درست فرماؤ اللہ مسلمانوں کو توفیق دے کہ وہ من بالمعروف کا حکم کرے معاصی سے روکے گناہوں سے اجتناب کریں اے اللہ ہمارے فوجیوں کی مدد فرماؤ اے اللہ ان کے نشانوں کو درست فرماؤ ان کے قدم کو جمع دے اے اللہ جو ان کے شہید ہیں اللہ ان کے تو قبول فرماؤ مغفرت فرماؤ اے قبیع عزیز اے اللہ یہود و غاسب کو پکر لے اے اللہ ہم ان کے شرور سے پناہ چاہتے ہیں اے اللہ اے اللہ ہم تجھ سے ہر طرح کی آفیت طلب کرتے ہیں اور آفیت پر شکر ادا کرتے ہیں اے اللہ ہم تجھ سے برس جنور اور جزام سے پناہ چاہتے ہیں اور ہر طرح کے بری بیماریوں سے اے اللہ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا اگر تو ہماری مغفرت نہیں فرمائے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم گھارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے